بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ضیابہ تیس یعنی شگر کا قرآنی وظیفہ اگر کسی کو شگر کا مرض ہو تو وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم اور اس وظیفہ کی برکت سے شگر کا مرض ختم ہو جائے گا مریض کوشش کرے کہ وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اگر خود اس کی تلاوت نہیں کر سکتا تو کسی سے تلاوت کروا کر اپنے اوپر دم کروا دے اور کوشش کریں کہ اکتالیس دن پابندی کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں تو اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے اکتالیس دن کے اندر اندر شگر سے نجات پار لیں گے تو وہ آیت مبارکہ یہ ہے وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِيرًا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِيرًا ایک بار پھر سن لیں وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِيرًا اگر آیت مبارکہ سننے کے بعد بھی کسی بھی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک سے دیکھ لیں تو یہ آیت مبارکہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے تو یہ آیت مبارکہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے جن دوست احباب نے یہ عمل کرنا ہے تو وہ کوشش کر کے تلفز کی ادائیگی درست کر لیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ